اسلام علیکم سٹرونٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور بہت زیادہ گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ بور بھی ہو رہے ہوں گے تو on a serious note یہ ایک بہت بڑا educational loss ہے ہمارا جس کو cover کرنے کے لیے ہمیں اپنا education کو دوبارہ resume کرنا پڑے گا though we are at homes تو اس matter کے ساتھ deal کرنے کے لیے ہم society of young mathematical scientists کے members نے یہ decide کیا ہے کہ ہم اپنے سٹرونٹس کو video lectures provide کریں گے on youtube and ساتھی ساتھ میں online classes arrange کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ میں اس society کی ایک member ہوں تو میں خود کو introduce کرا لیتی ہوں my name is sakina and I teach mathematics to the intermediate and undergraduate students میں یہاں پر آپ لوگوں کو first year کا math پڑھاؤں گی question پوچھ سکتے ہیں ہم لوگوں سے تاکہ ہم آپ کو timely answer کر سکیں and there is also another way of asking a question you can post your question on our facebook page that is on the page of society of young mathematical scientists تو وہاں پر بہت سارے ایسے professors ہیں جو آپ کے questions کو timely reply کر دیں گے اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے course کو cover کر پائیں گے within this specific time اور I hope we will enjoy this learning اور first year کے بک تو پرسنلی مجھے پسند ہے کیوں پسند ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو جنہوں کے پاس بکس ہے well and good جن کے پاس نہیں ہے تو وہ میرے ساتھ میری بک کو share کر سکتے ہیں تو let's start جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ first year کی بک ہے for the students of Balochistan board اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس total 12 chapters ہیں the very first one is complex numbers اور اس chapter کے بعد ہم باری باری انشاءاللہ ان سارے chapters کو cover کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ what is complex numbers جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی بک میں بھی اس کی complete description دیوئی ہے لیکن میں اس کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہوں ہمارا آج کا topic ہے complex numbers اور اس میں ہم complex numbers ایک الگ ہی set of numbers جسے ہم اپنے real world میں use نہیں کرتے ہیں یا پرچو numbers ہم اپنے real life میں ابھی تک use کرتے آ رہے ہیں یہ number ان سے بلکل different ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے real life میں use نہیں ہو رہے تھے تو ان numbers کو کیوں introduce کرائے کیا ہے اس کا ایک بہت بڑا reason ہے جو کہ آج کے lecture میں ہم discuss کرتے ہیں کچھ cases ایسے ہیں کہ for example اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ square root 16 کا answer بتا دیں جیم تو آپ simply کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک perfect square root ہے تو اس کا answer ہوگا plus minus 4 لیکن میں for the time being کہتی ہوں کہ مجھے اس کا answer نہیں معلوم اور میں اس کو calculate کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو چونکہ square root 16 مجھے نہیں معلوم تو میں کہتی ہوں let suppose this is equal to x میں نے let کر دیا ہے اس سے آگے میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں کہ square root ختم کرنے کے لیے میں دونوں سائٹ پہ square لے لیتی ہوں اور اس کو rearrange کریں تو x square minus 16 is equal to 0 لکھا جا سکتا ہے اور اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے کہ 16 کو آپ 4 کا square کر دیں یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو آپ نے پچھلی classes میں پڑا ہے کہ formula use ہوتا ہے that is a square minus b square کا formula تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ a square minus b square is equal to a plus b and a minus b یہ formula ہم اس equation پر apply کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس آئے گا x plus 4 x minus 4 is equal to 0 اب یہاں پر یہ جو دو factors ہیں above equation کے یہ دو factors equal to 0 صرف تب ہی ہو سکتے ہیں اگر x minus 4 بھی equal to 0 ہو اور x minus 4 and x plus 4 دونوں الگ الگ equal to 0 ہو جائیں یہاں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں this implies x plus 4 equal to 0 and x minus 4 is also equal to 0 یہاں سے ہم x کی values find کر سکتے ہیں کہ x is equal to minus 4 ہے and x is equal to 4 ہے اب x کی دو values جو ہم پہلے ہی predict کر رہے تھے بلکہ ہمیں کنفرم معلوم تھا کہ square root 16 is equal to plus minus 4 ہے یہ چیز تو بہت آسان تھی اور ہم لوگوں نے پہلے پڑھ لیا تھا لیکن اس کے opposite ایک اور ہمارے پاس case ہے جس کو میں یہاں پہ اس کے سامنے ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے square root minus 16 کی value find out کر کے دیتے ہیں تو اس کو بھی یہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ minus square root 16 square root of minus 16 کسی اس کے equal ہے تو ہم اس کو again let کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس x کے equal ہے جیسے ہم نے پہلے پورو procedure کیا ہے اس سام procedure ہم اس کے ساتھ carry out کر لیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ x square is equal to minus 16 shift کرنے کے بعد x plus 16 is equal to 0 ہو جائے گا اب ہم یہ فرمولا تو بنا لیتے ہیں لیکن x square plus 4 square is equal to 0 اب یہ x square plus 4 square ہے a square plus b square کا کوئی formula ابھی تک exist نہیں کرتا ہے یا پھر میں یہاں پر x کی value find out کرنا چاہوں تو یہ بہت ہی مشکل ہوگا میرے لئے بلکہ یہ ابھی تک possible ہی نہیں ہے کہ x square plus 4 square is equal to 0 اس equation کو solve کر سکتے ہیں تو چونکہ یہ solve ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ والا problem تھا چونکہ بعد میں consider کیا گیا اور اس کے بارے میں سوچا گیا اسی طرح اگر میں آپ سے یہ کہ سکوئر root 25 minus 25 کی value کیا ہوگی یا پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ square root minus 9 کی value کی ہے اس طرح کہ جتنے بھی سولف کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہ اس square root کو میں ایسے بھی لکھ سکتی ہوں کہ square root 25 into square root minus 1 25 تو آپ معلوم ہے کہ 5 into square root minus 1 equal لکھا جا سکتا ہے اسی طرح سکوئر root 9 اور square root minus 1 کو الگ کر سکتے ہیں اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی square root minus numbers ہیں ان کو آپ سے separate کر سکتے ہیں اور separate کرنے کے بعد ایک value ہے جو کہ دونوں میں repeat ہو رہی ہے that is square root minus 1 یہ چیز اس کا مطلب ہے کہ صرف square root minus 1 ہے this is the only thing that is creating problem اور تیلٹ آئی ہے جسے گریک لینگویج میں آئیوٹا کہا جاتا ہے ہم لوگوں نے square root minus 1 کو آئیوٹا کے equal کر دیا ہے اس سے آگے ہم لکھ سکتے ہیں کہ آئیوٹا square is equals to minus 1 اب چونکہ آئی میں نے خود suppose کیا تھا کیونکہ یہ case solve نہیں ہو رہا تھا تو اس imaginary case میں جب ہم لوگوں نے square root minus 1 کو suppose کر دیا کہ this is equal to i تو یہ جو i آیا ہے یا یہ جو iota ہے ہم لوگوں نے use کیا ہو ہے اسے ہم کہتے ہیں this is an imaginary number اور یہ i جس جس بھی number کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا وہ سارے کے سارے number کیا ہوں گے imaginary number ہوں گے like for example اگر کوئی real number ہے 2 میں اس کے ساتھ iota لگ دیتی ہوں اب یہ آپ کے پاس imaginary number بن گیا ہے اس طرح pi ایک real number ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ iota لگ دیں گے تو یہ imaginary number بن جائے گا اب یہاں تک تو پورا کیس تھا کہ imaginary numbers کیا ہوتے ہیں اور real numbers آپ already جانتے ہیں اس کے بعد سائنٹس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم real numbers اور imaginary numbers کو آپ میں solve کر لیں مطبع add کر لیں subject کر لیں تو اگر میں چاہوں کہ ایک real number ہے let's suppose this is 2 2 ایک real number ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس 2 میں ایک imaginary number that is 3 iota میں اس کو add کر دوں جیسے کہ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں کہ 2 میں 3 iota add نہیں ہو سکتا ہے یہ real number اور imaginary number اپس میں add نہیں ہو سکتا ہے یہ again ایک complex situation آگئی ہے تو چونکہ یہ add نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو complex number کہا جاتا ہے اس complex number میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو first part ہے that is real part اور real part کو ہم r e سے بھی represent کرتے ہیں اور جو second part ہے that is imaginary part is imaginary part کو آپ im سے بھی represent کر سکتے ہیں اگر میں اس complex number کو ایک نام دے دوں تو میں اس کو z سے بھی represent کر سکتے ہوں z کے علاوہ آپ کوئی اور بھی small letter alphabet use کر سکتے ہیں like small a small b and c like these کوئی بھی letter آپ use کر سکتے ہیں اب چونکہ میں 3 is the imaginary part of z یا پھر اگر آپ separately لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ real part of z is equal to 2 ہے and imaginary part of z is equal to 3 ہے اچھا imaginary part of z میں آپ iota نہیں لکھتے ہیں کیونکہ iota جو ہے وہ صرف imaginary part کو شو کرتا ہے یہ کو ہم imaginary part of z میں نہیں لکھیں گے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور second بھی یہ بات ہے کہ اگر اسی طرح میرے پاس ایک اور complex number ہے let's suppose this is z1 and this number میرے پاس 5 minus 7 iota so اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ real part of z کیا ہوگا exactly 5 ہوگا and imaginary part of z اب اس case میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کے ساتھ minus sign بھی ہے تو imaginary part of z وہ minus 7 ہوگا اس بات کا خاص خواہل رکھنا ہے کہ sign جیسا بھی ہوگا مدب اگر positive sign ہوگا تو imaginary part میں positive sign آئے گا اور اگر یہ تو تھا بیسک یہ تو ہمارے پاس تھے basic concepts of the complex numbers اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان concepts کے ساتھ بک کے questions کو کیسے swap کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں exercise 1.1 میں سب سے پہلا question کیا ہے identify the real and imaginary part of the following اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی complex number آپ کے پاس given ہے آپ نے ان کا real and imaginary part الگ کرنا ہے جن لوگوں کے پاس books نہیں ہیں وہ اس ویڈیو کو pause کر کے اس کے questions نو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور میں اس ہی بک سے آپ لوگ کو questions solve کر دوں گے تو اس میں سب سے پہلا اگر question دیکھا جائے that is 5 plus 8 iota آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا real part 5 ہے and imaginary part 8 ہے second part میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 is real part وہ fraction کی form میں لیکن وہ اب بھی کیا ہے real number ہے 3 upon 2 جو ہے وہ real part ہے and imaginary part ہے minus 7 upon 3 لیکن اگر question number 3 کو دیکھیں گے اس کو ثوڑے simplification کی ضرورت ہے ہم پہلے اس کو simplify کریں گے اور پھر اس کے real end complex parts کو الگ کر دیں گے ہم questions پہلے نو دام کر لیتے ہیں ایکسرسائز ایکسرسائز 1.1 کا پہلا question تھا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے real and imaginary parts کو الگ کر دینا ہے اور question آپ کے پاس given ہے 2 plus 3 iota into again iota آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بار iota number میں used ہوا ہوا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ without solution آپ clearly کہ 2 is the part and 3 is imaginary part یہ پھر خلط ہو جائے گا پہلے ہم اس کو simplify کریں گے پھر اس کے بعد decide کریں گے تو آپ اپنی آسانی کے لیے جو ہے اس complex number کو پہلے نام ملٹیپکیشن کے رولز معلوم ہے یہ آئیوٹا بریکٹ کے اندر دونوں ٹھرم سے الگ الگ ملٹیپلائے ہو جائے گا تو آپ کے پاس آئے گا 2 آئیوٹا 3 آئیوٹا سکوار اب ہم یہ بھی معلوم ہے کہ آئیوٹا سکوار ہے وہ کسی کے ایکول ہے جی ہم مائنس 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 and this is 3 اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا پارٹ اس کے ساتھ آئیوٹا ہے it means this is the imaginary part and second one جو ہے وہ free of آئیوٹا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک real part ہے ہم اس کو rearrange بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں ہی اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ real part of z is equal to minus 3 ہے کیونکہ real part جو ہے آپ کے پاس negative sign کے ساتھ ہے and imaginary part of z is equal to 2 ہے یہ آپ کے پاس اس question کا answer ہو گا next question آپ کے پاس پاس ہیں part 4 ہیں 7 minus 8 آئو دم into 1 plus آئو دم جیسے کہ آپ معلوم ہیں کہ آپ دو بریکٹس کو بہت easily multiply کر سکتے ہیں تو multiplication کے rules جو ہیں وہ same رہیں گے ہم نے صرف کیا کرنا ہے جو نئی چیز ہے وہ ایک iota کو ڈیل کرنا ہے تو again یہ آپ کے پاس ایک complex number ہو گا صرف تھوڑا سا ہم ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ہم سب سے پہلے کیا کر دیتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں کہ لیٹ z equals to seven minus eight iota one plus iota اگر آپ اس کو نام نہیں بھی دیتے ہیں لیٹ نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی issue نہیں ہے آپ simple multiplication کر کے اس کا real part and imaginary part کو کو اس طرح سے لکھیں گے اب کیا ہے ہم چونکہ ہمیں multiplication آتی ہے seven جو ہے وہ اس پورے بریکٹ کے ساتھ ایک بار ملٹیپلائے ہوگا then minus eight جو ہے وہ اس بریکٹ کے دونوں term کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں seven into one plus iota minus eight iota minus plus minus ہو جائے گا and this is eight iota square کیونکہ آپ کے پاس iota iota سے بھی ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو again ہم یہ دیکھیں seven as it is آئے گا یہ دونوں terms ان کے پاس iota ہے دونوں آپ کے پاس imaginary numbers ہیں یہ numbers آپ میں add or subject ہو سکتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ایک real part اور imaginary part آپ میں solve نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دو imaginary parts آپ میں اس لئے solve ہو سکتے ہیں so plus minus minus ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں eight iota میں seven iota کو minus کر لینا ہے this is minus iota minus sign is لئے greater کے ساتھ minus minus one کی equal ہے یہاں پر minus minus plus ہو جائے گا and this is eight اس کو آپ لکھ سکتے ہیں this is fifteen minus iota اب اب اس کیونکہ simplify ہو چکا ہے جیس کہ آپ اس number کو دیکھ سکتے ہیں this is fifteen minus iota ایک part کے پاس ایک real part میں ظر آر ہے and second one is imaginary part تو آپ clearly لکھ سکتے ہیں کہ real part of z is equal to fifteen and imaginary part of z is equal to minus one اب یہاں پر اگین آپ یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے iota نہیں لکھنا ہے اور sign کا بہت زیادہ خیال رکھ رکھ نا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس بک میں دیکھیں گے تو یہ question آپ بلکل solve کر سکتے ہیں square root two minus 18 iota real part is square root two and imaginary part is minus 18 next آپ پاس 3 اب اس 3 میں کیا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ یہ نظر آئے کہ یہ complex number ہے نہیں لیکن یہ complex number ہے کیسے ہے یہ complex number ہم دیکھتے ہیں part six ہے آپ کے بعد simple 3 آپ بلکل اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ let z equal to 3 اب میں اس کو ایسے بھی لکھ سکتی ہوں کہ اس میں چون کے آئیوٹا نہیں ہے تو وہ جو آئیوٹا والا part ہے یا imaginary part that is zero وہ zero ہو گیا ہوگا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ imaginary part sorry first real part real part of z is equal to 3 ہے and imaginary part of z is equal to 0 ہے تو اس question سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک real number کو آپ imaginary number میں یا complex number میں اس کو convert کر سکتے ہیں آگر اگر میں اس کا imaginary part 0 لے لوں یا پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں all those complex numbers whose imaginary part are 0 are turned into real numbers so سارے سارے numbers جو جن کا imaginary part 0 ہوتا ہے وہ in other words real numbers ہیں یہاں کوئی بھی question ہو آپ کا تو آپ comment box میں پوچ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے next video میں ان کے answer کو include کر سکیں یہ تھا ہمارا آج کا lecture if you find any sort of question you may ask in the comment box see you then with the next lecture till then Allah hafiz